محمد آمیر اور عماد وسیم یہ دونوں کریکٹرز پاکستان کے لیے اس ورلڈ کپ میں ایک بھیانہ خواب ثابت ہوئے ہیں ایک نے انڈیا والا میچ ہروایا اور دوسرے نے یو ایسے والا میچ ہروایا اور اب دونوں اپنا مشن کمپلیٹ کر کے ورلڈ کپ کھیلنے کے بعد ایک بار پھر ریٹائر ہونے جا رہے ہیں واہ واتا جوک بھائی بھائی جب آپ نے ریٹائیمنٹ واپس لینے کے بعد کچھ کرنا ہی نہیں تھا تو ریٹائیمنٹ واپس ہی کیوں لی اور ریٹائیمنٹ سے پہلے یہی دونوں عماد وسیم اور محمد آمیر ٹی وی پر بیٹھ کر بڑے بڑے بھاشن دیتے تھے اور بابر کے خلاف ٹاپیگینڈاز کرتے تھے لیکن جب خود کھیلنے کی باری آئی تو دونوں ہی زیرو نکلے اور ایک اور بات یہ دونوں کبھی بھی اپنے کنٹری کو پریفر نہیں کرتے ہیں کرکٹ میں ہمیشہ انہوں نے لیگز کو پریفر کیا ہے میری بات پر یقین تو آپ کو آئے گا نہیں تو محمد حفیظ کی سٹیٹمنٹ سن لیں جس میں انہوں نے بتایا کہ ریٹائیمنٹ سے پہلے میں نے محمد آمیر اور عماد وسیم دونوں کو کال کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا کنٹریکٹ ہوا ہے لیگز کے ساتھ ہم تو پاکستانی ٹیم میں نہیں آ سکتے اور جب ورلڈ کپ شروع ہونے لگا دونوں کے پاس لیگز کا کوئی کنٹریکٹ نہیں تھا تو یہ دونوں ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے ٹیم میں بھاگتے چلے آئے اور جو پرفارمنس دے دی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں آپ ٹھیک ایک ماہ پہلے ریٹائیمنٹ واپس لیتے ہو عماد وسیم فٹ نہیں تھے لیکن پھر بھی اس کو کھلایا گیا پی سی بی نے اس کے فٹ ہونے کا جھوٹ بولا دونوں ٹیم میں واپس آتے ہیں پی سی بی خود ان کو بلاتی ہے کہ آپ واپس آجیں آپ کی بہت ضرورت ہے اس ٹیم کو اور جب یہ دونوں ریٹائیمنٹ واپس لے کر آتے ہیں ان دونوں کی ویسے پاکستان اپنے امپورٹنٹ میچز ہار کر گروپ سٹیل سے ہی باہر ہو جاتی ہے اور آپ دونوں موٹھا کر ریٹائیمنٹ ایک بار پھر واپس لینے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں پی سی بی کی منٹیلٹی پر افسوس کرنا چاہیے پھر بیٹھ کر ان دونوں پر رونا چاہیے یعنی آپ نے آمیر اور عماد سے زیادہ کسی اور کو پریفرنس ہی نہیں دی یہ دونوں جو آلریڈی ریٹائیمنٹ واپس لے چکے تھے آپ کے پاس اتنے سینئر بالر آلریڈی بیک اپ میں پڑے ہوئے تھے ان سب کو چھوڑ کر ان کو بلانا اور پھر انہوں نے جو کیا وہ آپ سب کے سامنے ہے اور اب یہی دونوں چیمپئنز ٹوفی کے لیے پھر ٹی وی پر بیٹھ کر اسی ٹیم کے خلاف بڑے بڑے بھاشن دیں گے سیریسلی بھائی دس اس پاکستان کرکٹ